نمشکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستوں ہمارا چینل ہر سبتہ نی شلک جوتی شہ پرامرش کی سوویدہ اپلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستوں آج ہم بات کریں گے میش راسی کے بارے میں میش راسی والے لوگوں کا نومبر ماہ کا دوسرا سبتہ کیسا جائے گا دوستوں ہمارا یہ راسی فل چند راسی پر ادھارت ہے آٹھ نومبر سے لے کر چودہ نومبر تک کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستوں سبتہ کی شروعات آپ کے لیے بہت پہترین ہو رہی ہے آٹھ تاریک کو اپنے کارووار سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ اپنے پرانے حساب کتاب نپٹاتے ہوئے نظر آئیں گے اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آمدن بڑھے گی اس دن آپ کو اپنے پریوار کا ساتھ ملے گا love life married life بہتر بنے گی ہر طریقے سے یہ سمیں آپ کے نکول ہے لیکن دھوپیر کے بعد آپ کو کچھ چندہ رہ سکتی ہے کچھ اپنے کام کی چندہ آپ کو ستا سکتی ہے بے وجہ کی چندہ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے سواستے کا خیال رکھیں نو اور دس تاریک کو صحت بگڑ سکتی ہے من پریشان رہ سکتا ہے کھانے پینے کا خیال رکھنا بھی جروری ہے اپنے کام کے لئے کسی بھی طرح کا رسک نہ لیں ویپار کے لئے دھنکہ نویش کرنے سے بچیں یاتراؤں میں تھوڑی ساو دھانی رکھیں من آپ کا پریشان رہ سکتا ہے آپ کو اپنی وانی پر بھی سیم بنا کر رکھنا پڑے گا نہیں تو گھر پریوار میں کسی کے ساتھ آپ کی بحث بھی ہو سکتی ہے گیارہ میں بارہ تاریک آپ کے لئے بہت بھاکیش آلی ہے ان دو دنوں میں آپ کے پرانے رکھے ہوئے کام آگے بنتے ہوئے دکھائی دیں گے یاتراؤں کا یوگ بھی آپ کے لئے بن سکتا ہے دھرم میں آپ کا وشواس بڑھے گا دھارمک یاتراؤں پر بھی آپ نکل سکتی ہیں گیارہ میں بارہ تاریک آپ کے لئے اتی شب ہے اپنے کاروبار سے آپ کو فائدہ ہوگا سرکاری کاموں میں بڑت حاصل ہوگی کوٹ کے چیری کے مقدموں میں بھی آپ کی جیت ہو سکتی ہے آپ کا مان سممان ان دو دنوں میں بڑھ سکتا ہے ویدیش سے ویپار کرنے والوں کو ان دو دنوں میں فائدہ ہوگا تیرہ میں چودہ تاریک آپ کے لئے لکی ثابت ہوگی لیکن ان دو دنوں میں کام کا بہت ادھک بوجھ آپ کے اوپر پڑھ سکتا ہے بہت ادھک محنت آپ کو ان دو دنوں میں کرنی پڑے گی آپ اپنے کام کو چلانے کا بھرپور پریاس بھی کریں گے اور محنت کے نصار آپ کو فل بھی پرابت ہوں گے پریوار کے رکے ہوئے کاموں کو بھی نپٹائے جائے گا گھر کے جروری کاموں کو پورا کیا جائے گا پریوار کے سدسوں کے لئے بھی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے تیرہ میں چودہ تاریک کو آپ اپنے کام کرنے کی نیتی میں بھی کچھ بدلاؤ کریں گے کاریاستھل پر بھی کچھ بدلاؤ ہونے کی سمباؤنہ ہے ویپار کے لئے دھنکہ نیویش ان دو دنوں میں کیا جا سکتا ہے یہ دو دن بھی آپ کے لئے بھاگے سالی ثابت ہوں گے ان دو دنوں میں آپ کا مان سممان بڑھے گا لیکن من میں کچھ انتائیں بن سکتی ہیں دوستو کل ملا کر آپ کے لئے سبتہ کافی بھاگے سالی ہے کےول نو اور دس تاریک کو کچھ سمبھل کر چلنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دنیا واد موسیقی